پاکستان کے نامور انکر پرسن آفتاب اقبال نے اپنے ہی چینل کو خیر آباد کہتیا ہے خبرزار دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو آفتاب اقبال نے حیرت میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ اس دفعہ انہوں نے کسی اور کے نہیں بلکہ اپنے ہی چینل آپ نیوز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے آفتاب اقبال کے ناظرین اب یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ نیوز ہی ان کی آخری منزل ہوگی کیونکہ خود آفتاب اقبال نے بڑے اعزاز سے خود کو آپ نیوز کا مالک بتایا تھا اور پروگرام خبرزار میں اس پر کافی دفعہ بات بھی کی گئی لیکن جو ہی آفتاب اقبال نے آپ نیوز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے انتہائی حیران کن چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ نیوز پر خبرزار نشر نہ ہونے کی وجہ سے ناظرین بالکل لاعلم ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے کیونکہ ایکسپریس کو چھوڑنے سے پہلے آفتاب اقبال نے باقاعدہ طور پر اپنے آخری پروگرام میں اعلان کیا تھا کہ وہ نئے چینل جو کہ ان کا ذاتی چینل ہے یعنی آپ نیوز پر منتقل ہو جائیں گے اور خبردار کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا آفتاب اقبال نے اب آپ نیوز کو چھوڑ کر نیوز پر پروگرام کا فیصلہ کیا ہے اس نئے پروگرام کا پرومو بھی جاری ہو چکا ہے جبکہ پروگرام کے لیے ریکارڈنز کی جاری ہیں ابھی تک نیوز پر کوئی پروگرام نشر نہیں کیا گیا لیکن آفتاب اقبال نے نیوز کو جوائن کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے نیوز پر خبرزار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبریار کے نام سے پروگرام شروع کیا جائے گا ناظرین کو محسوس کرنے کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے آفتاب اقبال پروگرام خبریار میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے آفتاب اقبال کے بقول پروگرام میں کوئی جدت نہیں ہوگی کیونکہ دس سال کے عرصے میں انہوں نے جتنی جدت متعارف کروائی ہے اب اس میں مزید گنجائش نہیں البتہ پروگرام میں نئے سیگمنٹ ضرور شامل کیے جائیں گے آفتاب اقبال کے ٹیم میں پروگرام خبریار میں اماناللہ خان کی شمولیت سے متعلق ابھی تک تصدیق نہیں کی جا سکی ہے جس کی وجہ اماناللہ خان کی علالت ہے پچھلے کچھ دنوں سے اماناللہ خان لاہور کے نیجی ہسپتال میں داخل ہیں اسی دوران ان کے وفات کی افواہ بھی اڑائی گئے جس پر ان کے لاکھوں مدہ بہت رنجیدہ ہوئے لیکن گھر والوں کی جانب سے اس خبر کی تردید پر اماناللہ خان کے مدہوں نے اتمنان کا اظہار کیا آفتاب اقبال کا نیا پروگرام خبریار نیو ٹی وی پر ہفتہ میں چار دن رات گیارہ بجے نشر کیا جائے گا بہت سے ناظرین اس بات پر ضرور حیرت کا اظہار کریں گے کہ آفتاب اقبال نے ایک بی کلاس چینل کو کیوں جوان کیا ہے حالانکہ ان کا پروگرام پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور کامیاب پروگرام ہے جسے ہر ٹی وی چینل خریدنے کا خوش مند ہے لیکن آفتاب اقبال کے ایک بی کلاس چینل کو جوان کرنے کا فیصلہ عام وام کی سمجھ سے بالتر ہے یہاں پر ایک ہی سوال نے ناظرین کو متجسس کر رکھا ہے اور وہ سوال ہے کہ آفتاب اقبال نے اپنے ہی چینل کو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا آفتاب اقبال نے بڑی دھوم دھام سے نیا چینل شروع کیا تھا ایکسپریس کو چھوڑنے سے پہلے انہوں نے اپنے ناظرین کو خوش خبری دی کہ اب وہ بیگانے چینل پر نہیں بلکہ اپنے ہی چینل پر جلوہ گر ہوں گے جس پر وہ غیر ضروری رکاوتوں سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہوئے بہتر سے بہتر پروگرام پیش کریں گے خبردار دیکھنے والے لاکھوں ناظرین نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا پر انہیں مبارک بات بھی دی ایکسپریس نیوز چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ تک افتاب اقبال کے ناظرین نئے پروگرام کا انتظار کرتے رہے اور کچھ مہینے کی تاخیر سے افتاب اقبال اپنی ٹیم کے ساتھ ایک یوٹیوب چینل ڈگڈگی پر نظر آئے کچھ ماہ ڈگڈگی پر کام کرنے کے بعد بلاخر افتاب اقبال نے آپ نیوز کو لانچ کر دیا اور اپنی پورے ٹیم کے ساتھ شاندار پروگرام خبرزار کے ساتھ جلوہ گر ہوئے افتاب اقبال نے اپنے نئے چینل پر اپنی بے پناہ مسروفیہ سے متعلق کئی مرتبہ پروگرام میں سکر کیا بلکہ وہ چینل کے دوسرے پروگرامز میں بھی بعض اوقات اسی بات کا اطراف کرتے نظر آئے کہ وہ چینل کو کامیاب کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں افتاب اقبال کی جانب سے پانچ چینل کو لانچ کرنے کا کہا گیا جس میں سے ابتدائی طور پر دو نیوز چینلز یعنی آپ نیوز اور ایک انگلیش نیوز چینل انڈس نیوز لانچ کیے گئے انڈس نیوز پاکستان کا موجودہ وقت میں واحد انگلیش نیوز چینل ہے اس سے پہلے کچھ دیگر انگلیش نیوز چینلز بھی بنائے گئے لیکن وہ ناکام ہی رہے افتاب اقبال نے جب انگلیش نیوز چینل کو لانچ کرنے کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ افتاب اقبال اسے کامیابی سے ہم کنار کریں گے انڈس نیوز کے لیے بیرون ملک سے بھی انکرز کو ہائر کیا گیا اور ملک پاکستان کا اچھا امیج دنیا کو دکھانے کا سفر شروع ہو گیا بظاہر سب اچھا جا رہا تھا لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے معاملات کچھ مشکوک ہو گئے افتاب اقبال کر دیا گیا اگرچہ اس سے متعلق عام عوام کو خبر نہیں تھی لیکن میڈیا انڈسری سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات سے ضرور واقع تھے یہ بات سامنے آئی کہ افتاب اقبال چینل کے مکمل طور پر مالک نہیں تھے جبکہ دونوں چینل کا پروجیکٹ پانچ فائنینسرز کی جانب سے شروع کیا گیا تھا ان فائنینسرز نے مطلوبہ انویسٹمنٹ دی اور انتظامی معاملات افتاب اقبال کے سپورٹ کیے گئے افتاب اقبال آپ اور انڈس نیوز کے مکمل مالک نہیں بلکہ چیف اگزیکٹیو افیسر تھے بنیادی طور پر یہ فائنینسر صرف انڈس نیوز لانچ کرنے کے لیے راضی تھے لیکن پھر افتاب اقبال کے جانب سے انہیں اردو نیوز چینل یعنی آپ نیوز لانچ کرنے کے لیے اس بات پر راضی کیا گیا کہ اردو نیوز چینل کا خرچ انگلیش نیوز چینل اٹھائے گا اور اردو نیوز چینل کا جو بھی خسارہ ہوگا اسے انڈس نیوز چینل کے منافع سے پورا کیا جائے گا تمام لوگ افتاب اقبال کی قابلیت سے واقف تھے اور اس بات کے لیے پور امید تھے کہ وہ اس مشکل کام کو کامیابی سے ہم کنار کریں گے لیکن بدقسمتی سے جیسا سوچا گیا تھا ویسا ممکن نہیں ہو سکا دونوں چینلز میں سے صرف افتاب اقبال کے ذاتی شو خبرزار ہی کو کامیابی مل سکی آپ نیوز کے لیے رعوف کلاسرا اور آمر متین جیسے سینئر تجزیہ کاروں کی مدد بھی لی گئی لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ تک آپ نیوز پر کام نہیں کر سکے خبرزار کے علاوہ پروگرام آپ کے ستارے کو کچھ کامیابی ضرور ملی لیکن اس کی وجہ بھی افتاب اقبالی تھے کیونکہ انہوں نے بارہا اپنے پروگرام خبرزار میں پروگرام آپ کے ستارے کی پرموشن کی جس سے ناظرین اس نئے پروگرام سے متعرف ہوئے پروگرام آپ کے ستارے کو معروف سنگر حدیقہ کیانی ہوسٹ کر رہی تھی جس میں ببو رانا اور ہنیل ویلا ٹونی اور نونی کے کرداروں میں شریک تھے گزشتہ روز جب افتاب گوال نے بقاعدہ طور پر آپ نیوز کو چھوڑنے کا اعلان کیا تو اصل حقیقت کھل کر سامنے آئی اصل میں دونوں چینل خسارے میں جا رہے تھے اور جنید اقبال کے بعد چینل کے مالی خسارے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے چیئرمین بحریہ گروپ ملک ریاض کو چینل خریدنے کی آفر کی گئی اور ان کی ٹیم نے آپ نیوز کا وزٹ بھی کیا لیکن ابھی تک یہ ڈیل ڈن نہیں ہو سکی تھی دوسری طرف آفتاب اقبال کی چینل کی ملکیت سے مطالق اصلی بات یہ سامنے آئی ہے کہ آفتاب اقبال چینل کے صرف دس فیصل منافعہ کے حصے دار تھے اس کے علاوہ وہ اپنی تنخواہ چینل سے وصول کر رہے تھے اور مالی خسارہ پورا نہ ہونے کے وجہ سے اب انہیں بھی مجبوراً آپ نیوز کو چھوڑنا پڑا ہے اب دونوں چینل کے مطالق یہی پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ اسے ملک ریاض یا پھر کسی اور تاجر کو بیچ دیا جائے گا دونوں چینل کی ناکامی پر کچھ لوگ آفتاب اقبال کی اہلیت پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ آفتاب اقبال اپنی قابلیت اور ہر شعبے میں اپنی اہلیت سے مطالق کھل کر اظہار کرتے ہیں وہ ہر شعبے سے مطالق اپنی قابل قدر تجاویز سے نواستے نظر آتے ہیں معاملہ پرڈکشن کا ہو یا ڈائریکشن کا ٹریپٹ رائٹنگ ہو ڈراما فلم تھیٹر حتی کہ میڈیا کی ایک ایک شعبے پر انہیں عبور حاصل ہے اور اس بات کا اظہار وہ خود کرتے ہیں اس لئے ان پر کوئی قدغن والی بات نہیں ہے شاید انہی بلندوں بانگ دعویوں اور توقعات کی وجہ سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ان کی اہلیت سے مطالق ہر کوئی مطمئن تھا برحل افتاب اقبال کے اروج و زوال کا سلسلہ جاری ہے وہ جس ٹی وی چینل پر بھی ہوں گے عوام کے لیے بہترین انٹرٹینمنٹ لے کر آئیں گے اور پاکستان کے میڈیا انڈسٹری میں ایسے پروگرامز مطارف کروانے کا سیرہ انہی کے سر جاتا ہے تھیٹر کے کئی نامبر کمیڈین کو انہی نے گمنامیوں سے نکال کر ایک باعزت روزگار کا راستہ فراہم کیا اور نامبر کمیڈین امان اللہ خان اس بات کی واضح مثال ہیں جو کہ تھیٹر پر فہاشی کی وجہ سے اس دنیا کو خیر بات کہ چکے تھے اور افتاب اقبال ہی نے انہیں خبرناک اور پھر خبرزار کی ٹیم کا حصہ بنایا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ امان اللہ خان ان کے لیے سب سے قابل محترم ہیں افتاب اقبال کا یہ سفر حسبحال سے شروع ہوا تھا جس میں انہوں نے عزیزی کا کردار متعارف کروایا تھا جسے بے پناہ شورت نصیب ہوئی اور نامبر کمیڈین سوہیل احمد نے اس کردار کو اس کامیابی سے نبھایا کہ عزیزی ان کے نام کا حصہ بن گیا اور آج لوگ انہیں سوہیل احمد عزیزی کہہ کر ہی پکارتے ہیں حسبحال کے بعد افتاب اقبال جیو نیوز کے پروگرام خبرناک حصہ بنے جسے انہوں نے انتہائی کامیابی سے چلایا اور نہ صرف تھیٹر کے کمیڈین کو بہترین راستہ فراہم کیا بلکہ گھروں میں بیٹھی خواتین تک بھی ایک میاری کامیڈی کا راستہ بھی ہاموار کیا خبرناک کے بعد انہوں نے ایکسپریس پر پروگرام خبردار کی میزبانی کی اور پھر آپ نیوز کے پروگرام خبرزار کی میزبان بنے جبکہ اب افتاب اقبال نیو نیوز کے پروگرام خبر جہر میں جلوہ گر ہوں گے اور میاری کامیڈی کی اس روایت کو آگے بڑھائیں گے جو کہ ایک دہائی سے چلی آ رہی ہے ہماری دعا ہے کہ افتاب اقبال کو اس نئے سفر میں کامیابی نصیب ہو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس حوالے سے ہمیں ایک منٹ میں ضرور اگاہ کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں